ایک سلسان تھنک پہ وہ چلے جا رہے تھے تو ایک صاحب نے ان سے آ کے پوچھا رازداری سے یہ جدھر سے تم آ رہے ہو تم نے کوئی پولیس کا سپاہی تو نہیں دیکھا یہ بہت سوچ کے ذمہ داری سے جواب دیا کہ نہیں اسے چاکو نکالا اور کہا اگر تم نے سپاہی نہیں دیکھا تو پھر جتنے پیسے ہیں مجھے دیں پاکستانی سرزمین مزا اور فن کے حوالے سے بہت زرخیز مانی جاتی ہے یہاں ٹیلنٹ کی نہ تو کمی ہے اور نہ ہی کوئی قدر ایک سے بڑھ کر ایک فنکار نے جنم لیا جن میں ایک بہت بڑا نام دلدار پرویز بھٹی صاحب کا ہے شاید بھٹی صاحب کے متعلق بہت کم لوگ جانتے ہوں میں ذاتی طور پر بھٹی صاحب سے بہت متاثر ہوں پاکستان میں مہین اختر صاحب کو مزاہ فن اور میزبانی میں استادوں کا استاد مانا جاتا ہے نہ صرف پاکستان بلکہ سرد کی دوسری جانب بھی مہین اختر صاحب کے فن کے قدردان موجود ہیں ان مہین اختر صاحب کے ساتھ ساتھ انہی کے لیول کے پاکستان میں ایک اور بہت بڑا نام موجود تھا وہ نام تھا دلدار پرویز بھٹی صاحب کا دلدار پرویز بھٹی کی میزبانی مساہ اور حاضر دماغی بہت ایک قابل تعریف تھی اس ویڈیو میں آپ کو بھٹی صاحب کے متعلق بتاتے ہیں اور ان کی فن خدمات کے عزاز میں انہیں خراجے تحسین بھی پیش کرتے ہیں بھٹی صاحب جو جوانی میں ہی اس دنیا سے چلے گئے آج اگر دلدار پرویز بھٹی صاحب ہوتے تو یقیناً پوری دنیا انہیں جانتی دلدار پرویز بھٹی کا شمار عمران خان صاحب کے شروعاتی دور کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا ہے جو بہترین کمپیر کالمنگار اور مصنف تھے آلہ تلیمی آفتہ نوجوان جو 1948 کو گجرہ والا میں پیدا ہوئے اپنے طالب علمی کے دور سے ہی بہت ذہین سٹوڈنٹ تھے ہر انتہار میں پہلے نمبر پر آتے تھے انگلیش لٹریچر میں ماسٹرز کیا بہت ہی اندہ سپیکنگ پاور گورنمنٹ کالیج میں لیکچرل بھرتی ہو گئے پھر جی سی کالیج لہور میں ٹرانسفر کروائی اور یہاں پڑھانا شروع کر دیا شو بیز سے لگاؤ بچپن سے تھا اپنی پروفیشنل لائف کے ساتھ ساتھ شو بیز انڈسٹری کو بھی جوائن کر لیا اور اس پروفیشن میں صرف اور صرف شو کی خطر آئے تھے بھٹی صاحب حاضر جوابی میں بے مثال تھے ٹھیٹ پنجابی بہترین اردو اور کمال کی انگلیش ان کی شہرت کی وجہ بھی یہی چیز بنی میزبانی میں برجستہ مزاہ ان کی پہچان تھی بھٹی صاحب نے فنی سفر کا آغاز ریڈیو پاکستان لہور سے کیا سونی دھرتی کے نام سے پروگرام کی میزبانی کی پھر انیس سو چوہتر میں جب ٹی وی میں اپیئر ہوئے تو ملک گیر شورت حاصل ہو گئی چند ٹی وی ڈراموں میں بھی کام کیا اور بطور نیوز کاسٹر بھی آتے رہے دلدار پرویز بھٹی صاحب نے پنجابی کوئی شو کے بنیاد رکھی اور ٹاکرا نامی پروگرام کی شروعات کی اس کے علاوہ میلہ اور یادش بخیر کے نام سے کامیاب پروگراموں کی شروعات کی بہترین مصنف بھی تھے تین کتابوں کے خالق تھے جن میں دلداریاں آمنہ سامنا اور دلبر دلبر ٹی وی پروگرامز میں ٹاکرا یادش بخیر اور جوان فکر کی کامیابی کے بعد انیس سو ستاسی میں انہوں نے میلہ پروگرام کیا اور انیس سو نوے میں میلہ کو پنجند کا نام دے دیا گیا جو آج تک مرہوم کی پہچان ہے انیس سو نوے میں میلہ کو پنجند کا نام دے دیا گیا جو آج بھی ان کی پہچان ہے بیس سال پی ٹی وی کے ساتھ وابستہ رہے لیکچرشی بھی شو بیس کے ساتھ جاری رکھی دلدار پرویز بھٹی کو جس پروجیکٹ نے بام اروش تک پہنچایا اور پورے پاکستان میں مشہور ہو گئے وہ دلدار پرویز بھٹی شو تھا دلدار پرویز بھٹی ایک کامیاب فنکار بہترین کالم نگار اور مصنف ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کر ایک بہت بڑے انسان دلدار پرویز بھٹی صاحب کے کوئی بھی اولاد نہیں تھی لیکن انہوں نے بغیر وقت ضائع کیے فیصلہ کیا کہ اللہ نے اگر اولاد کی رحمت سے محروم رکھا ہے تو کیوں نہ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا جائے اور اسے باپ کا پیار دیا جائے تو بھٹی صاحب نے ایک بیٹی گود لے لی اسے والدین بن کر پارلا اور جب وہ جوان ہوئی تو اس کی دھون دھام سے شادی کی اور اسے اپنے گھر رخصت کر دیا پاکستان کے صاحب کا وزیراعاصم عمران خان صاحب اور دلدار پرویز بھٹی صاحب بہت قریبی دوست تھے جب عمران خان کرکٹ میں ورلڈ کپ جیت چکے تھے اور پاکستان میں کینسر ہسپٹل بنانے کا اعلان کیا تو دلدار پرویز بھٹی صاحب ان لوگوں میں سے ایک تھے جنہوں نے شوکت خانم کینسر ہسپٹل کے لیے مختلی ملکوں میں جا کر عمران خان کا ساتھ دیا اور چیارٹی اکٹھی کی بھٹی صاحب فلاہی کاموں میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے اور اسی نئے کام کے دوران ہی وہ اس دنیا سے چلے گئے عمران خان صاحب کے ساتھ فنڈ ریزنگ پروگرام کر رہے تھے یورپ، امریکہ اور کینیڈا کے ٹور پر تھے یہ 1994 کی بات ہے یورپ اور کینیڈا میں چیارٹی پروگرام کرنے کے بعد جب امریکہ پہنچے تو امریکہ کی مختلف ریاستوں میں شو ہونے تھے اسی دوران 30 اکتوبر 1994 کو جب نیو یاک پہنچے تو اس پروگرام کے دوران ہی دلدار پرویز بھٹی صاحب کو اٹیک ہو گیا اٹیک اس قدر شدید تھا کہ ان کی دماغ کی شریعان بھی پھٹ گئی اور ان کی موقع پر ڈیتھ ہو گئی اور یوں اس نیک کام کے دوران ہی شہید ہو گئے خان صاحب کا بہت ہی مخلص ساتھی ان سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا اور پاکستان بہترین فنکار سے محروم ہوا جب شوکت خانم کینسر ہسپٹل بن گیا تو امران خان صاحب نے دلدار پرویز بھٹی کی یاد میں ایک وارڈ کا نام دلدار رکھا جو آج بھی قائم ہے اور یوں پاکستان کا ہر دل عزیز فنکار دلدار پرویز بھٹی صاحب صرف چھالیس برس کے عمر میں خالق کے حقیقی سے جا ملے دلدار پرویز بھٹی صاحب سے محبت کرنے والے لوگ آج بھی انہیں یاد کرتے ہیں کیونکہ دلدار صاحب ایک نگینے تھے جنہوں نے بہت کم وقت میں بے اپنا مقبولیت سمیٹی اللہ پاکستان سے دعا ہے کہ اللہ پاکستان کے لیجنڈ فنکار کی آخرت کی منزلیں آسان کریں دوستو ایک بس سورہ فاتح اور تین بس سورہ اخلاص پڑھ کر دلدار پرویز بھٹی صاحب کی روح کو لازمی اسالے سواب کیجئے گا اللہ پاک بھٹی صاحب کی مقفت فرمائے آمین ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیجا کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا چینل پر اگر نئے ہیں تو اسے فوری سبسکرائب اور ساتھ دیئے گے بیل آپشن کو بھی پریس کر دیں اگر پاکستان کے دیگر لیجنڈ فنکاروں کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پاکستانی ایکٹرس بائیوگرافی ٹاپ لولی وڈ سٹوریز اور اس کے علاوہ بھی بیشمار پلی لسٹوں کے لنگ مل جائے گے جن پر کلک کر کے امازک کے نامور فنکاروں کے متعلق مکمل انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں سکرین پر آپ یہ جو مختلف تھمنیل دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیوز ہم نے اپنے اسی چینل سے اپلوڈز کی ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی ویڈیو دیکھنی ہے تو ان کا لنک بھی انہی پلی لسٹوں میں موجود ہے جن کو ایک بار لازمی وزٹ کیجئے گا ملتے ہیں دوبارہ بہت جلد ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں